ویلکم ڈیجیٹل ہیرنگ ایڈ سینٹر آج ہم بات کریں گے کی اون لائن مللہب اون لائن جو ویب سائٹس ہوتی ہیں یا اون لائن جو ہیرنگ ایڈس بک رہے ہیں وہ خریدنا چاہیے یا نہیں خریدنا چاہیے تو اس بارے پہ بات کریں گے اور اپنا ہیرنگ ایڈ کس طرح سے آپ اچھے سے چوز کر سکتے ہیں اچھے سے چوز کر کے لگا سکتے ہیں تو اس سے پہلے کی بات کریں آپ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے چینل سبسکرائب کرنے سے آپ کو ہیرنگ ایڈ اور ہیرنگ لاؤس کے بارے میں اور بھی جانکاری ملے گی تو آج بات کرتے ہیں کہ اون لائن ہیرنگ ایڈ کھردنا چاہیے یا نہیں کھردنا چاہیے پہلے تو میں بتا دوں ہیرنگ ایڈ ایک میڈیکل ڈیوائز ہے جس کی بقاعدہ ایک پی ٹی آڈیو میٹری رپورٹ ہوتی ہے ڈاکٹر ٹیسٹ کرتا ہے اس میں لاؤس ڈائیگنوز ہوتا ہے اس کے بعد کئی پاورز کے ہیرنگ ایڈ آتے ہیں اور کئی طرح کے ہیرنگ ایڈ آتے ہیں تو پھر یہ سب جو آپ کا ٹیسٹ ہے آپ کا کینال ہے آپ کی پاور ہے یا آن لائن میں آپ کیسے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں تو اگر انڈائریکٹلی کہوں تو میرے کو میرے اپنا پرسنل ویو جو یہ ہے کہ آن لائن ہیرنگ ایڈ کھریدنے کا کوئی بھی مطلب نہیں ہوتا ہے ویسے بھی آج کل ڈیجیٹل ہیرنگ ایڈ آ رہے ہیں تو وہ آپ کا آڈیو لوجسٹ ہوتا ہے جو بقاعدہ اس کا کوالیفیکیشن ہوتا ہے پانچ سال کا اور بیچولر چار سال کا پانچ سال کا کورس ہوتا ہے آڈیو لوجسٹ کا بی ایس ایل پی ایم ایس ایل پی ہوتا ہے وہ اسی لیے پڑھایا جاتا ہے کہ کس طرح کو ہیرنگ ایڈ کو لگانا چاہیے کس طرح کی آواز کان کے اندر گئی ہے کس طرح کی آنی چاہیے تو یہ آن لائن کھرنے کا پروڈیکٹ نہیں ہے اگر آپ اپنے سننے کو بہتر کرنا چاہتے ہیں اور ایک سننے کے لاؤز کو وہی پر روکنا چاہتے ہیں تو میں کہنا چاہوں گا آپ آڈیو لوجسٹ کے اندر ہی مسین کو لگایا جائے تو زیادہ بیٹر رہتا ہے بقاعدہ آپ بیٹھ کے اس میں ٹرائل لیجئے ہیرنگ ایڈ کا ٹرائل لیجئے اس میں باتچیت کر کے دیکھیں اپنے گھر کے لوگوں سے اور ٹرائل لینے کے بعد ایک ریپورٹ کرا کے ٹرائل لے کے تب کہیں جا کے مسین خریدی جا سکتی ہے اگر آپ سوچیں آپ نے آن لائن ہیرنگ ایڈ خریدہ ہے اور ایک اندازہ بتاتا ہوں آپ کو اگر آپ نے آن لائن ہیرنگ ایڈ خریدہ ہے چوز کر رہے ہیں اور آپ کا لاؤز ستر ہے لیکن اس ہیرنگ ایڈ کی جو کیپیسٹی ہے سنائی دینے کی جو چھمتا ہے کےبل چالیس تک ہے تو وہ ہیرنگ ایڈ آپ کو کبھی بھی اچھا نہیں سننے کی میں مدد کر پائے گا دوسرا اس کو لگانے کے بعد بھی آپ کا لاؤز کور نہیں ہوگا اور ڈے بائی ڈے انکریز یا بڑھتا جائے گا تو یہ سب ایک میڈیکل آئٹم ہیں میڈیکل کی طرح خریدہ جائے تو زیادہ بیٹر رہتا ہے آپ پہلے پی ٹی اے ریپورٹ کرائیے اینٹی کے اندر یا آڈیو میٹری کروائیے آڈیو لوجسٹ کے اندر تب کہیں جا کے اپنی ریپورٹ کے بیہاف پہ آڈیو لوجسٹ سے کنسلٹ کر کے اپنا ہیرنگ ایڈ چوز کریے اس سے آپ کو جرور فائدہ ہوگا اس میں کئی طرح کے ہیرنگ ایڈ آتے ہیں وہ آپ کا آڈیو لوجسٹ بتائے گا کہ اس ریپورٹ میں کس طرح کا ہیرنگ ایڈ بیٹر رہے گا اور اگر آپ دلی سے ہیں دلی سے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے آپ میرے پاس آکے آ کر کنسلٹ کر سکتے ہیں کہ میرے کو کس طرح کا ہیرنگ ایڈ لگنا بیٹر رہے گا ہمارے ہم بہت اچھے ریٹ میں بہت اچھا ڈسکاؤنٹ ملتا ہے اچھی کمپنیوں کے ہیرنگ ایڈ میں تو ایک بار آکے جرور کنسلٹ کیجئے تھینکیو سو مچ